موسیقی یہ سوا کرو لوگ مستفیض ہوں گے موسیقی یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا اس ایمپورٹڈ حکومت کو تسلیف کر لیں گے کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ہم چھے دن دے رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ نہ بتایا کہ اسیمبلیز ڈیزولف کر کے ڈیٹ کاب اناؤنس کریں گے یہ میں اب پھر سے نکلوں گا جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے اب ہم نکلیں گے تیاری کریں کسی سے ڈیل نہیں ہوئی صرف ملک کا سوچا اور ملک کو نقصان ہو تھا امران قان کہتے ہیں کہ حکومت کے قاتمے تک میرے لئے دھرنا دینا مشکل نہیں تھا چھے دن میں الیکشن کا اعلان نہ کیا تو پوری تیاری سے آئیں گے نیوٹرل رہنے والے سوچ لیں کیا فیصلہ کرنا ہے سابق وزیراعظم کا الیکشن ترمیمی بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا کہ کیا سپریم کورٹ ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گی یا نہیں گالیاں دینے والے سپریم کورٹ کی آر لینا چاہتے ہیں مریم نواز نے ٹویٹ کیا سپریم کورٹ کو اس سیاسی لڑائی سے خود کو الگ رکھنا ہوگا جانبداری کا تاثر عدلیہ کے لیے بطور ادارہ نقصانتے ہیں فتنہ خان کی آئیں بائیں شائیں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں عوام نے امران خان کو پہچان کر مسترد کر دیا انقلاب راستہ خود بناتا ہے پولیس کے روکنے سے نہیں رکتا جو انقلاب پولیس دیکھ کر دور لگا دے اسے ڈوب مننا چاہیے کہاں تیس لاکھ کا دعویٰ اور کہاں دس ہزار تماشائی کھسیادی بلی کے پاس نوشنے کو کھمبا تو ہوتا ہے اس کے پاس تو وہ بھی نہیں پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی سادش کی جا رہی ہے وہ پاکستانی جن کے غیر مبادلہ پر یہ ملک چل رہا ہے اور نہ ہی یہاں پر شپلی فراس صاحب تشریف فرما ہے جنہوں نے بھرپور کام کیا تھا ای وی ایم کے لیے تاکہ اس بھاندنی کو ختم کیا جائے قومی اسمبلی کے بعد الیکشن ایک میں ترمیم اور نیاب ترمیمی بل سینٹ سے بھی منظور ایوان بالا میں ترمیمی بل کے منظوری پر اپوزیشن کا احتجاج ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں ایوان میں شور شرابہ سینٹر شہزاد وسیم نے کہا اوورسیز کے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے وزیر قانون آزم نظیر کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا تحریک انصاف نے اجلت میں اس قانون کو پاس کیا الیکشن کرانا اور اس کا طریقہ کاربزہ کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے دعوے کرتے تھے وعدے کرتے تھے کہ پٹرول سستہ ہو جائے گا آٹا چل سستہ ہو جائے گا چینی سستی ہو جائے گی ہر چیز سستی ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوا یہی ہے کہ جہاں پانچ کلومیٹر سفر کرتے وہاں بھی کلومیٹر بھی نہیں کر پائیں گے یہی ہے سائیکل خریدنے ہی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہاں جائے سواری بیٹھتی نہیں سواری سے کرایا مانگو تو کہجے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم وہی کرایا دیں گے جو شروع سے کرایا چلتا وہاں آ رہا ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں تیس روپے پی لیٹر اصافہ پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو اناسی روپے چیاسی پیسے ڈیزل کی ایک سو چوہتر روپے پندرہ پیسے ہو گئی مٹی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو پچپن روپے چھپن پیسے مقرر ادھر ڈیزل پر سبسٹی چھاسی روپے سے کم ہو کر چھپن روپے رہ گئی پیٹرول پر سبسٹی سنٹالیس روپے سے کم ہو کر سترہ روپے ہو گئی پیٹرولیم مسنوات پر سیلز ٹیکس اور نیوی کی شرعہ صفر برقرار ہے حکومت کے آئی ایم ایف سے مذاکرات بجلی بھی مہنگی ہوگی فی یونٹ سات روپے اضافہ یکم جلائی سے متوقع حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال میں بجلی ٹیرف بھی بڑھایا جائے گا نیپرا نے کے الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی چار روپے ترہاسی پیسے مہنگی کر دی اضافہ مارچ کے مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گا تیل مہنگا ہونے پر ٹرانسپورٹرز نے کرائے بیس سے تیس فیصد بڑھا دیئے لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والی گاڑیوں کے کرائیوں میں اضافہ ہو گیا کراچی سے ملک کے دیگر شہروں کو جانے والی پرانسپورٹ کے کرائے بڑھ گئے اضافہ کرائے دیکھ کر شہریوں کو پریشانی کا سامنا چیرمن پاکستان پرانسپورٹ کاؤنسل کا کہنا ہے تیل قیمتوں میں اضافہ کے بعد کرائے بڑھانا مجبوری ہے پیٹرول کے بعد بیس کلو آٹھے کا تھیلہ بھی ایک سو اسی روپے مہنگا کر دیا گیا یوٹیلٹی سٹورز پر بیس کلو آٹھے کا تھیلہ نو سو اسی روپے کا ہو گیا بزارت سنت و پیداوار نے آٹھے کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا حکومت نے کھات کے پچاس کلو تھیلے کی قیمت میں تین سو نواسی روپے تک کمی کر دی ریٹیل قیمت ایک ہزار سات سو اٹھ سٹھ روپے مقرر حکومت کے سخت فیصلے کے بعد روپے کی قدر میں بہتری انٹر بینک میں ڈالر دو روپے پچیس پیسے سستہ ایک سو انینانوے روپے چھہتر پیسے پر بند اوپن مارکیٹ میں ڈالر دھائی روپے سستہ دو سو ایک روپے کا ہو گیا شاک ایکشنز میں مصبت رجحان انڈیکس میں تین سو اننیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس بیالیس ہزار آٹھ سو ایک سٹھ پر بند سونے کا تولہ اکیس سو روپے سستہ قیمت ایک لاکھ اکتالیس ہزار دو سو روپے ہو گئے ملکی تاریخ کے سخت ترین بجٹ کی تیاری شروع نئے مالی سال کے کل اخراجات پورے کرنے کا پلان تشکیل بجٹ کا مجموعی حجم دس ہزار ارب روپے تک ہوگا صرف چار اشاری اچھے فیصد وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے رکھا جائے گا بجٹ کا اکیس فیصد مالی سال دوہزار بائیس تیز کے دوران قرضیں اتارنے کے لیے مقتص ہوگا آئندہ مالی سال کا بجٹ دس جون کو اہوان میں پیش کیا جائے گا ای سی ایل سے کس کس کو نکالا گیا سپیم کورٹ کا سوال ڈی جی ایف آئی اے اور ڈائریکٹر آفریشن لاؤ ایف آئی اے ذاتی حیثیت میں طلب تحقیقاتی اداروں میں حکومتی شخصیات کی مبینہ مداخلت پر از خود نوٹس کی سما چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کرپشن میں ملوث افراد بیرون ملک نہیں جا سکتے ٹیکس اور کرز نادہندگان بھی بیرون ملک نہیں جا سکتے کابینا نے کس کے کہنے پر رولز میں ترمیم کی جسٹس مظاہر علی رقمی نے کہا کابینا ارکان اپنے ذاتی فائدے کے لیے ترمیم کیسے کر سکتے ہیں مسالحتی نظام کو مزید فعال بنانا ہوگا چیف جسٹس سمرتہ بندیال کا لاہورب عالمی سالسی کانفرنس سے ویڈیو لنک پر خطاب کہا مسالحتی انداز کو زلعی سطح تک فعال ہونا چاہیے کوئی شک نہیں کہ اس کی بھرمار سے نظام رک گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا سالسی کی طرف جانا وقت کی اہم ضرورت ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ عبیر بھٹی نے کہا فیئر ٹرائل ہر ایک کا حق ہے پاکستان میں مسالحتی ایکٹ پر عمل کیا جا رہا ہے چیرمن ناب کی تیناتی کے لیے مشاورت شروع ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ملاقات حکومت کا ریٹائر جج کے بجائے بیوریکرات کو چیرمن ناب لگانے کا فیصلہ سابق چیرمن ناب چودوی قمر زمان بشیر میمن اور فواد حسن فواد کے نام زیر غور وزیراعظم شہباز شریف اکتیس مئی کو ترکی کے دورے پر جائیں گے وزیراعظم ترک صدر کی خصوصی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں وفت میں وزیراعظم ترک صدر کی خصوصی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں تلر کور کمیٹی اجلاس میں حکومت کو دیئے گئے ایلٹی میٹم پر غور ہوگا سیاسی صورتحال پر مشاورت اور اہم فیصلے ہوں گے اجلاس میں لانگ مارچ کے بعد کی صورتحال پر غور ہوگا لانگ مارچ کی ریپورٹ پیش کی جائے گی روہ سال سرکاری حد ساڑھے چھے لاکھ سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا قومی سملی میں خطاب کہا منصب سنبھالنے کے بعد حد سے متعلق معلومات لی تو حیران رہ گیا مولانا فضل رحمان نے ذمہ داری لگائی کہ ہر صورت حد سستہ کرنا ہے سستے عمرے اور زیارات کے لیے پاکج تیار کر رہے ہیں اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کا کیس ایمان مذاری کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت اسلامباد ہائی کورٹ نے شریع مذاری کی بیٹی کی عبوری زمارت منظور کر لی عدالت کا ریاست اور مدعی مقدمہ کو نو جون کے لیے نوٹس داری عدالت کی ایمان مذاری کو ہر تاریخ پر عدالت کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت قومی وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کا ٹی ٹوینٹی بلاسٹ ٹورنمنٹ میں نیا ریکرڈ محمد رزوان ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں دیبیو میں سب سے زیادہ رنس بنانے والے پاکستانی کھلاڑی بن گئے محمد رزوان نے گلی مورگن کے خلاف ساٹھ کے اندوں پر ایک آسی رنس کیننگز کھیلی محمد رزوان کیننگز میں تین چکے اور چھے چکے شاول تھے بھارتی وکٹ کیپر بھلے باس دینیش کارتک بابر آزم کی پرفارمس کے موت طرح دینیش کارتک کا کہنا ہے بابر آزم تینوں فارمیٹ میں نمبر ون بیشمن بننے کا عزاز حاصل کرنے والے پہلے کرکٹر بن سکتے ہیں بابر آزم اس وقت ٹیسٹ میں پانچویں جبکہ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں پہلی پوزیشن پر گوادر میں ایک مچھلی نے ماہیگیر کو کروڑ پتی بنا دیا شکار کے داران جیونی میں ماہیگیر کے ہاتھ قیمتی مچھلی لگ گئی مقامی منڈی میں مچھلی ایک کروڑ پینتیس لاک اسی ہزار روپے میں نیلام ہوئی